بلوجستان میں ٹرانسپورٹرز نے ہڈتال کا اعلان کر دیا ہے اور احتجاج کرتے ہوئے صورتحال اب بالکل تبدیل ہوتی جارہی ہے یہ احتجاج کیوں شروع کیا گیا اور ایک بار پھر الزمات کی بوچھار کر دی گئی ہے ایسے میں کور کمانڈر کوئٹا کا کردار اس ساری صورتحال میں انتہائی اہم ہونے والا ہے بلوجستان کے روٹ سے جو سمگلنگ کی جاتی رہی ہے اس پر حکومت نے اور خاص طور پر ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر سمگلنگ ایکانومی کو ختم کیا جائے گا انہیں ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اور بقائدہ طور پر ایک سسٹم ترتیب دیا جائے گا ایسے میں ادارے نے اپنے اندر سے بھی کاروائیاں کی ہیں اور بیرونی طور پر انٹی سمگلنگ کاروائیوں میں اضافہ ہوا بلوجستان کے ٹرانسپورٹرز نے چیک پوسٹوں پر نائنصافیوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے بلوجستان کے شہر ہب میں گوڈز ٹرانسپورٹ نے قومی شہرہوں پر قائم چیک پوسٹوں پر اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے ہرتال کا اعلان کر دیا ہے ذرائع کے مطابق گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد بلوچستان نے قومی شہرہوں پر قائم چیک پوسٹوں پر اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف احتجاج شروع کیا اور مکمل ہرتال کرتے ہوئے انہوں نے پیہ جام کا بھی اعلان کر دیا ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ٹرانسپورٹر نے شہرہوں پر قائم کی گئی چیک پوسٹوں کی بھرمار کے خلاف یہ احتجاج شروع کیا ہے ہب شہر میں قائم چیک پوسٹوں کے پاس بھوانی کے مقام پر سینکڑوں گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی احتجاجی ریلی میں شریک ٹرانسپورٹر کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کی شہرہوں پر چیک پوسٹوں کی بھرمار ہو چکی ہے جہاں پر فورسز کے اہلکاروں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے ٹرانسپورٹر کے مطابق فورسز کے اہلکاروں کو رشوت نہ دی جائے تو وہ ہماری گاڑیوں کو گھنٹوں گھنٹوں بلا وجہ ان چیک پوسٹوں پر کھڑا رکھتے ہیں اور اگر نظرانہ دیئے بغیر جان نہیں چھوٹی تو پھر ہمیں وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے ہمارے مطالبات کو منظور نہ کیا گیا تو اشیاء خورنوش کے ساتھ دیگر اشیاء اور دیگر سامان کی ترسیل بند کر دی جائے گی جس سے پورے ملک کے اندر ایک ایسی حیجانی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس کا مقابلہ کرنا حکومتوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ بلوچستان کے روڈ سے جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں آنی ہیں جب وہ پہنچ نہیں پائیں گی تو یہاں پر اشیاء خورنوش کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب یہ ٹرانسپورٹرز ایک مطبع پھر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر موجود ہے اہلکاروں پر الزامات لگا رہے ہیں ادارے نے اپنے اندر بھی انٹی سمگلنگ پالیسی کو انتہائی سخت کر دیا ہے کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور ایک بقاعدہ میکنیزم میں بوجود ہے ایسے میں کور کمانڈر کویٹا لیٹنین جنرل آصف غفور پر بڑی ذمہ داری آئید ہوگی ہے ممکنہ طور پر وہ اس میں بڑا اہم کردار بھی ادا کریں گے نہ صرف اس سمگلنگ کے نیٹورک کے اوپر گریفت مضبوط کی جائے گی بلکہ ٹرانسپورٹرز کو بھی آن بورٹ لے کر ان کے ساتھ ان مذاکرات کو حل کیا جائے گا اور فوری طور پر کیا جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ملک کے اندر اس مہنگائی کی صورتحال میں اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے کوئی حیجانی صورتحال پیدا ہو جائے